دنیا سے جوڑے مجھتار اور رہسے میں تکھیوں کو ساننے کے لیے آج ہی سبسکرائب تیزے ہماری اس ہندی چینل کو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں تو اس چینل پر جتنے بھی لیٹیسٹ ویڈیوز آئیں گے سب بھی کی انفرمیشن آپ کو لگتار ملتی رہیں گی آخر کیا ہے اوڑنے والی سوامپو کا رہسیہ پھر کیانکو نے اس رہسے کو سنجھال کیا ہے کہ آخر اوڑن سامپ ہوا میں کس طرح اپنے سریر کو روک لیتا ہے یہ اسامان نیا سریر شرف دکچن پر بھی ایسیا کے ورش آوانوں میں پیاز ساتا ہے یہ سامپ پیر سے چھلانگ لگا کر بہت خوبصورت بھنگ سے ہوا میں اوڑان بھر سکتی ہیں پھر کیانکو کا کہنا ہے کہ اس کرتب کو انزام دینے کے لیے اوستیق بلپرابت کرنے کے لیے یہ سامپ جرورت کے انسار اپنے سریر کے آکار کو بدل سکتی ہیں اس کھوچ کو جرنل آف ایکسپریمنٹل بیولازی میں پرکاست کیا گیا ہے یہ ادھیان امریکہ استطر ورجینیا ٹیک کے پروفیسر جینک سوچا نے کیا ہے وہ بتاتے ہیں سامانی روپ سے سامپ اڑنے والا زیو نہیں ہے جب آپ اسے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ چیز اڑنے نہیں سکتی ہیں اور اس کے سامانی روپ سے سامپ اڑنے والا زیو نہیں ہے وہ آگے بتاتے ہیں جب اس اڑن سامپ ہوا میں پروفیس کرتا ہے جب یہ ایک ساکھا سے سڑانگ لگاتا ہے تو یہ بڑے پیمانے پر اپنے سریر کو بدل لیتا ہے اڑنے والے سامپوں کی پانچ پر جاتیاں ہیں اور یہ سبھی 300 پیلیل جاتی سے سمندی تھے سود کرتاو کا ماننا ہے کہ یب او اس بات کی تحت تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ سامپ آخر زنگل میں کیسے اڑھ لیتے ہیں زب کی زمین پر ایسا کرنے کے دوران وہ گر جاتی ہیں تو فیسر سوچا بتاتے ہیں یہ جیسے ہی چھلانگ لگاتا ہے اس سیر سے پوچھ کی طرح اپنے سریر کو چپٹا بناتا جاتا ہے اس طرح وہ اپنے پسلیوں کو سیر کی دیسا میں آگے اور ریڈ کی دیسا میں اوپر کی اور گھوماتا ہے وہ بتاتے ہیں اس قرآن یہ کافی چوڑا ہو سکتا ہے اتنا کی اس کے چوڑائی دو گنا ہو ساتا ہے اور اس طرح وہ کراس ایکسن کرتے ہوئے ایک انوٹھا آکار حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد ادھیانگل نے سریر کے آکار میں بدلاؤس سے اتنا ہونے والے وائیو گتی کی ول کا ویسلیشن کیا سوید کرتاؤنی اس کے لیے سامپ کے کراس ایکسن کی پلاسٹک تھی تیار کی اور اسے بہتے پانی کی ایک ٹینک میں ڈال دیا تو فیشن سمچھا بتاتے ہیں پانی اس کے اوپر سے بہنے لگا اور ہم نے موجل پر پڑھنے والے پل کو ماپا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لینزر اور ہائی سپیٹ کی مدد سے پانی میں بہاو کے چھانوں کا چھاکن بھی کیا انہوں نے بتایا کہ سامپ ایک وائیو گتی کیتی بل اتھپن کر رہا تھا اس بلکت اولے نام اترنتے ہوئے بیمان کے پنکھوں سے کی جا سکتی ہیں ادین دل کا ماننا ہے کہ یہ سامپ ہوا میں اپنے لہر دار نرتک کے ساتھ ساریک بدلاؤں کی مدد سے اوڑان بھرنے میں کامیاب رہتا ہے پور فیشن سمچھا کا مطابق یہ اپنے سر کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھوماتا جاتا ہے یہ لہر کو سرین میں نیچے کی طرف لے ساتا ہے اور یہ ہوا میں اڑتے کسی جانور کی طرح دکھائی دیتا ہے ادین دل کا کہنا ہے کہ روبوٹ کے وکاس میں کئی سامپ کی بناوت سے مدد مل سکتی ہیں خاص طور سے ایک ایسی مسین تیار کرنے میں جو کہیں چڑھ سکتی ہو یا اٹھ سکتی ہو موسیقی موسیقی موسیقی